بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلوگ آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ میری دعا ہے کہ آپ جتنے بھی دیکھنے والے جہاں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور عباد رکھے اور اگر آپ اسی وجہ سے کوئی پریشانی ہے آپ کو تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کریں آمین نیوئیر سٹارٹ ہو چکا ہے اور نیوئیر کے ساتھ ساتھ سنو بھی سٹارٹ ہو گئی ہے آج یہاں پہ مائنس سکسٹین ہے اور ہولی ڈی سیزن چل رہا ہے تو ساری فیملی جو ہے وہ گھر پہ ہیں بچے بھی اور ہزبنڈ بھی اور میں نے سوچا کہ آج کے لیے کچھ سپیشل سا بنایا جائے تو میں نے سوچا کہ ملائی بوٹی بناتے ہیں ملائی بوٹی کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ چکن اور گارلک اور اس میں تھوڑا سا چیز بھی ایڈ کرتی ہوں پھر اس میں گرین چیلی اور دھنیا نمک اور سپیشل جس میں چیز جاتی ہے وہ ہے میونیز اس کے ساتھ جو ہے یہ وہ بہت زیادہ ان سب چیزوں کو اب میں ڈالوں گی ایک چوپر میں اور ان کو مکس کروں گی اس کے بعد میں اس کی ایک پیسٹ ریڈی کروں گی چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے یہ ریسپی جو ہے یہ بہت ہی قوک اور ایزی ہے اور یہ جب ریڈی ہوتی ہے تو یہ بہت مزے کی ملائی بوٹی بنتی ہے تو آپ تب لوگ بھی یہ ضرور کاری کریے گا یورپ کے جس حصے میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ پاکستانی فوڈ کی اوکشن بہت ہی کم ہے آر سائٹ پہ آہین کے جو ریسپوئنٹ ہوں وہ اتنے زیادہ آویلیبل نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم کھانا ہے وہ گھر پہ ہی زیادہ موسی پاکستانی دشیز جو ہیں وہ ہم گھر پہ بناتے ہیں حلال فوڈ آویلیبل ہے لیکن دوسرے کانٹری کا ہے پاکستانی فوڈ جو ہے وہ بہت ہی کم ریسپوئنٹ ہے یہاں پہ اگر آپ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز میرا چینلہ سبسکرائب کرنے اور جی یہ میرا فرسٹ ویلوگ ہے یوٹیوب پہ اور میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کیسا رسپونس آتا ہے اگر مجھے اس پہ ویڈیو پہ اچھا رسپونس ملا اور زیادہ سبسکرائبرز ملے تو پھر میں اس کو کونٹینیو کروں گی اور میرے بیلوگ میں آپ دیکھیں گے موسیلی ڈیلی لائف کی روٹین کہ جو میری روٹین ہوتی ہے وہ میں شیئر کروں گی اس کے علاوہ میں بچوں سے ریلیٹر کچھ اہم باتے شیئر کروں گی اس کے ساتھ میں کوکنی ریسپی شیئر کروں گی لائف ٹائم یورپ میں پاکستانیوں کا کیا ہے وہ شیئر کروں گی موسیلی میرے پاس ہوں گے ٹرائولنگ بیلوگ شیئر کرنے کے لیے کیونکہ ہم لوگ ٹرائول بہت زیادہ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ٹرائول کرنا کیسا لگتا ہے اور کیا کیا ٹیپس اور ٹریکس ہیں بچوں کے ساتھ ٹرائول کرنے کے لیے اور چکن کے لیے میرینیشل پیس جو ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس میں نے چکن میرینیٹ کر کے اس کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے تاکہ اس بھی سارے چکن کے پیسے پہ یہاں پہ اچھے طریقے سے لگ جائے اور پھر ہم اس کو میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے میں نے یہاں پہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کو پیج میں رکھ دیا تھا ایک گھنٹہ کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ اوور نائٹ بھی رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے تو کم از کم جائے آپ نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اس سیپی کی سب سے اچھے بات یہ کہ اس کو میرینیٹ کر کے لیے جو ٹائم چاہیے وہ ہی آپ کو چاہیے لیکن جب ہم اس کو پکانا شروع کریں گے تو یہ بہت ہی قوک بن جاتا ہے اور اس میں بلکل زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہاں پہ جی میں کھڑکی کے پاس آئی تھی کھڑکی بند کرنے کے لیے اور جب میں نے باہر دیکھا تو میں نے ایک بہت ہی خوبصورت سین دیکھا ایک ڈیر تھی جو کہ جنگل ہے وہاں سے اکثر آ جاتی ہیں لیکن ریکارڈ کا ٹائم نہیں ملتا تو یہ میری لکھ تھی کہ میں نے جلدی سے موبائل پر کر کے اسے ریکارڈ کر لیا تھا میں نے اس کو بنانا شروع کر دیا تھا اور پھر مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میں نے پر اس کو ریکارڈ کرنا تھا اس پوائن پہ یہ 50% کھڑ چکا ہے اور اب میں برش کی ہلپ سے اس کے اوپر لگا رہی ہوں آپ اویل بھی لگا سکتے ہیں مکھن بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایزیلی اویلی لگا سکتے ہیں اور اسے دونوں سائٹ سے اسے کوک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بلکل ریڈی ہے اور اب میں ان کو سرف کروں گی آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں آج کا ویلوگ میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پہ رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو چی لگیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں